بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویٹ فیریا آج کی ریسیپی ہے مٹن کا گوش اور چنے کی دال اس کا سالن بہت مزیدار اور ہیلڈی ہوتا ہے جو میں نے انکلیڈل لیا ہے وہ آپ دیکھیں جیے گوش میں نے ایک کلو لیا ہے مٹن کا اس کو ساف سو طرح کل جا ہے اچھے طریقے سے دھونا ہے ایک ایک بوٹی اور چھوٹی چھوٹی جو ہڈییں ہوتی ہیں اس کو بھی نکال دینا ہے اور تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھو لینا ہے در مسالیں لیے ہیں چار عدد ہم نے تیس پات کے پتے دو بڑی الائچی دس عدد کالی میرچ پانچ عدد لونگ ایک چمچہ شاہی زیرہ ایک چمچہ سفی زیرہ دال چینی دو عدد چائے پھل اور جوتری دونوں کو ہم نے پیس لیا ہے یہ آدھی چمچی لے لی ہے اور بادیان کا ایک پھول پیاس دو بڑی سائز کی چلیں ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تین سو پچھتر گرام آئل لے لیا ہے یعنی دیر پیالی کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم حلکہ گرم کر لیں گے اب اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اور اس کو بھی حلکہ گرم کر لیں گے اس کے بعد باری کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے اب اس کو شیلو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں پیاس شیلو فرائی ہو گئی ہے اس میں گوش شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے لال بوٹیاں سفید ہو جائیں اب یہ دیکھیں گوش فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں لحسن تین اسپون اور ادرک دو اسپون فریش تازہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے لحسن اور ادرک فرائی ہو گیا ہے اس میں دھنیا پوڈر دو ٹیبل اسپون شامل کر کے فرائی کریں گے تاکہ اس کی بھی اس میں نکل جائے دیکھیں اب یہ فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ہلتی پوڈر جو کہ آدھی چمچی لی ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ چپکے نہیں اس کے بعد ہم اس میں لال مرچی پوڈر دو ٹیبل اسپون اور نمک بھی دو ٹیبل اسپون یہ دونوں چیزیں شامل کر دیں گے اور دو گلاس پانی ڈال کر آدھے گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چنے کی ڈال ڈیرڑ پھیالی لی ہے اس کو دو گھنٹے پہلے سے ہم نے بھگو دیا تھا اور آدھی چمچی بیکنگ سوڈا ڈال کر اس کو بھال لیں گے اس کے بعد ٹیمارٹر چار عدد لیے ہیں جس کا ہم نے چلکہ بھی نکال دیا ہے اور بیچ بھی نکال دیا ہے اور اس کو بارک بارک کٹ لیں گے ہری ملچ پانچ سے چھے عدد اور دھنیا پودین حضر ضرورت اور ایک لیمن بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم گوش کو دیکھیں گے گلہ ہے یا نہیں اگر گل گیا ہے تو اس اوکے اور اگر نہیں گلہ تو آدھے گلاس پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح اور گلائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا گوش اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے اور فور فیو منٹس پکنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے فور فیو منٹس ہو گئے ہیں ٹیماتر گل گئے ہیں اور مزید اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد چنہ ڈال شامل کر دیں گے اور آدھا گلاس پانی ڈال کر پانچ منٹ کے لیے دھنپے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس میں آدھی چمچی گرم مسالہ شامل کر دیں گے حرہ دھنیا پتینہ اور حریم ریت شامل کریں گے اب ہم آپ کو ٹش آؤٹ کر کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ مٹن گوش اور چنے کی دلگا سالن تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ بلکل پرفیکٹ سالن بنا ہے ریڈ سبکرائب کا بٹن دبا دیں بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے ویڈیو جن ملے گی ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ